اپنی والہانہ محبت اپنی عقیدت کیسا عقیدت کیسا خان صاحب سے کیا کرتے تھے اچھا ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے بھی تفصیلات جانلے تھے پھر جیسے ہی خان صاحب آئیں گے براہراس مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہاں کی صورتحال بھی آپ کو دکھائیں گے سکھر سے سلاودین اور سپر ایشیا جو کے کس ٹاپ ہے وہاں پر ہمارے نمائندے جعفر بن یار موجود ہیں سب سے پہلے جعفر بن یار کی طرف چلتے ہیں جعفر بن یار بتائیے گا خان صاحب کا کافلہ یہاں پر پہنچے گا یہاں پر آ چکا ہے خان صاحب یہاں پر آئیں گے زورہ ڈیٹیل بتائیے گا اور لوگوں کا جوش و خروش کیسا ہے کتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بھی جی سلمان جوش و خروش کی اگر ہم پہلے بات کر لے تو اس کی کیا ہی بات ہے جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے جن جو وقت گزرتا جا رہا ہے جتنے دن گزرتے ہیں اسی ان کے جوش و خروش اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا مریدکے میں ایک کام ہوئی کہ میں رات کو چندہ قلعہ تک عمران خان صاحب پہنچے تھے تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ گجرہ والا جیٹی روڈ پہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نون لیگ کا قلعہ ہے لیکن مریدکے نے بھی ثابت کر دیا ہے مریدکے نے بھی ثابت کر دیا چندہ قلعہ تک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو یہ سارے علاقے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہو چکی ہے اب جو آج کی مین خان صاحب کی انٹری ہے وہ جو ہے سپر ایشیا پوائنٹ سے ان کی انٹری ہوگی یہاں کے ان کے جو مقامی ٹکٹ ہولٹر ہے ان کا یہ یہاں پہ سیٹ اپ ہے یہاں پہ انہوں نے پنڈال سے جایا یہاں سے وہ نکلیں گے شہر کی طرف گوندلا والا پھر شہرہ والا جائیں گے گیٹ پہ آج گجرہ والا کے صرف دو پوائنٹ کریں گے یہاں پہ سپر ایشیا سے نکلیں گے دو پوائنٹ کریں گے اور گجرہ والا میں اختتام پدیر ہو جائے گا اور یہ بات آج ثابت ہو جائے گی کہ گجرہ والا کے لوگ خان صاحب سے کس قدر محبت کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑے لمبے عرصے سے گجرہ والا ڈویزن نون لیگ کا جو ہے وہ گھڑ رہا ہے پی ٹی آئی جب سے جماعت آئی ہے پی ٹی آئی یہاں سے آرتی رہی ہے اس دفعہ ثابت ہو گیا ہے کہ آج یہ جو پی ٹی آئی کا لانگ مات چاہ اس سے ثابت ہو گیا ہے جس طرح لوگوں کو پانچ روز سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جی ٹی روڈ پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو گیا اور گجرہ والا آج ثابت کرے گا کہ انہوں نے پی ٹی آئی عمران خان کو یہاں سے چننا ہے ان کے امیدوار کو چننا ہے اور جس طرح ہم جو شکر روش دے رہے ہیں اپنے کیمرہ میں لطاف کو کوں گا تھوڑا صاحب کو دکھا دیں یہ ابھی کے مناظر ہیں یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ایک طرف یہاں پہ اندر سیٹ اپ لگایا گیا ہے وہاں پہ کارکنان کی بہت بڑی تداد ہے یہاں پہ جو کافلے آ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں قائد پی ٹی آئی عمران خان کا جب وہ آئیں گے سنا ہے زمان پارک سے نکل پڑے ہیں وہ گجرہ والا چندہ کلہ پہ شروع کریں گے سوپر ایشیا مین پوائٹ ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ تقریر ہوں گی اور اس کے بعد آگے شہر کی طرف جایا جا گیا لیکن سلمان یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ گجرہ والا کے لوگ اب شہر جاگ اٹھے ہیں جس طرح ہم ان کی تداد میں دیکھ رہے ہیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بچے بوڑے جعفر یہ بھی بتائیے جا اکثر لوگ یہ بات کر رہا ہے جناب ویکنڈ تھا آج تو ٹیوزڈے ہے ویکنڈ تھا سیٹرڈے سنڈے تھا تو لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی پیر کو ہم نے دیکھا ایک جمع غفیر تھا بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے لوگوں کا ایک گمان ہے گمان ہے لوگ یہ سوچتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ویکنڈ تھا اس لئے لوگ نکل کر آئے ہیں ہلا گلا کیا ہے خان صاحب سے محبت تو ہے لیکن کیا ہم نے جب دیکھا کہ ویک ڈیس شروع ہے پیر اور منگل تو لوگوں کی تعداد مزید بڑی ہے کم ہوئی ہے جی سلمانہ آپ نے ٹھیک ہے تعداد تو بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعداد بڑی ہے تعداد جب سے شادرہ شروع ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ شادرہ میں ان کا پورا دن گزر گیا اور ان کو وہاں پہ اقتتام پذیر کرنا پڑا جس کے بعد تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگ پیدل چلنے پر مجبور ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح سے یہاں پہ مجبور لوگوں سے بات کی آپ کوئی آپ شاید یقین نہیں کریں گے میری بات کا شادرہ سے ایک آیا ہے لڑکا مذہور ہے ویلچیر پر آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم ہے خان کے ساتھ اسلام آباد تک جاؤں گا میں شادرہ سے ویلچیر پر آئے انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ دکھائے انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں میں چلا چلا کے یہاں پہ پہنچو میں نے اسلام آباد جانا ہے یہ ایک مسال اور ایسی ہزاروں مسالے ہیں لوگ آ رہے ہیں بھوڑے ہم نے دیکھے ہیں بڑے یہاں پہ جو زیادہ عمر کے ہیں لیکن ان کا جوش و جگہ چلیں جعفر بنیار میں آپ کی طرح واپس آؤں گا اور کیونکہ کراچی سے بھی کافل